مہنگائی مہنگائی ملک بھر میں عوام کی دہائی پیٹرول 26 روپے 2 پیسے ڈیزل 17 روپے 34 پیسے مہنگا قیمتوں میں حال یا اضافے پر جنوبی پنچاب کے عوام بلبلہ اٹھے شہریوں کا کہنا ہے پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی کا توفان آئے گا قوت خرید پہلے ہی جواب دے چکی کاروبار بند ہے حکومت سے ترس کھانے کی اپیل کرتے ہیں ہاتھ کو سوتے ہیں تو صبح کو پیٹرول مہنگا ہوا پڑا ہے ہم بھی کیا کریں پانچ چھ سو کرایا ہے گاڑی کا کرایا نکالیں پیٹرول ڈالوائیں سواری کرایا نہیں دیتی پیٹرول کی وجہ سے ہر طبقہ متاثر ہوئے اور اس سلسلے میں میرے خیال ہے آپ تو حکومت کو سوچنا چاہیے دالر بھی نیچے آ رہے ہیں اس کے باوجود پیٹرول کی قیمت اوپر جا رہی ہے آج کے دور میں غریب عوام پیشی ہوئی ہے اس کے اوپر اور بوجھ ڈالا جا رہا ہے جو وہ اس کا تسینے کی امت نہیں رکھتی ہماری ان سے اپیل ہے خدارہ غریب عوام کا سوچیں اے حکومت اللہ یافظ ہے ہور کاک نہیں کر سکتے اللہ اتنا مہنگا پیٹرول ہے بندہ کیا کروچے ہیں ایٹھا آزار بھی دھیڑی نہیں آزار بھی دھیڑی نہیں پیٹرول ہو ترہیسا پتیر پی لیٹر ہے بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے عام شہریوں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے پیٹرول کی قیمتوں سے پیٹرول مہنگا ہوتے ہی مسافروں کے لیے بری خبر جنوبی پنجاب کے ٹرانسپورٹرز نے کرایا بڑھا دیا ملتان میاوالی کے ٹرانسپورٹرز نے دس سے پندرہ فیصد کرایا میں اضافہ کر دیا خانوال سے ملتان جانے کا کرایا دو سو دس روپے کر دیا گیا مشکلات کا سامنہ تو بلکل ہو رہا ہے پیٹرول تو پوری پاکستان کے مسئلہ ہے جب پیٹرول یہ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے جس پہ دو سو روپے بھی کرایا افورڈ کرتے ہیں ساٹھ روپے سے دو سو روپے تک آ گیا تو ہمارا تو یہی مطالب ہے گورمیٹ تھے کہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ پروائیڈ کی جائے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف سڑکوں پر نکلے احمد پور شرکیا کے رکشا ڈرائیورز کا کہنا ہے پہلے بچوں کی روزی کما لیتے تھے اب صرف پیٹرول ہی ڈلوا سکتے ہیں جینا مشکل ہو چکا حکومت کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے ڈیزل مہنگا ہونے سے شبہ زرادت دباہ ہوگا بکر کے کسان جی پھٹ پڑے کہتے ہیں ٹیوپ ویل چلا کر آپ اپاشی کرنے سے کاثر ہیں مہنگائی کے سبب بچوں کو سکول نہیں بھیجھ سکتے پٹرولیوں مسئولات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ مہنگائی نے ہر طبقہ ہائے فکر کو پریشانی میں مبتلا کر دیا مولتان کی وقلہ برادری بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان وقلہ کا کہنا ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے موشی استحقام پیٹرول کی قیمتوں میں حال یا اضافہ پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے ملتان سے مسلم لیگ نون کے رہنمار رانہ اقبال سراج کی گفتگو کہتے ہیں پیٹرول کی نئی قیمتوں پر شہری پریشان ہیں مزدور طبقہ مہنگائی کی چکی میں پسکر رہ گیا ہے زلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر سبتر حاشمی بولے پیر کو پیٹرولیوں مسئولات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف احتجاج کریں گے پیٹرولیوں مسئولات کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ غلامنڈی ملتان کے تاجروں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اشیاء خورو نوش کی قیمتیں دوبارہ بڑھیں گی صدر غلامنڈی راجہ مدسر کہتے ہیں مہنگائی کا سنامی آئے گا دوسری طرف سبزی اور پھل کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی مہنگائی کے سبب تاجر بیرادری مشکلات کا شکار ہے آل پاکستان انجمنے تاجران کی صدر محمد اجمل بلوچ کے حاصل پور میں کانفرنس کہا سیکس دینے والوں کو سہولت نہیں دی جاتی آپ لی دم تک تاجر بیرادری کی حقوق کا تحفظ کریں گے بارش آئی اور ساتھ ہی مسائل بھیلائی بورے والا میں نکاسی آپ کے ناکس انتظامات سڑکوں پر پانی جمع راہ گیروں کو مشکلات کا سامنا انتظام یا بارش کا پانی نکالنے میں تاہال ناکام سیوڑک سسٹم کو بھی بہتر بنایا جائے شہریوں کا مطالبہ چھے روز میں کمپریسر کی استعمال پر اٹھتر کنیکشن منکتا کیے گئے غیر کانونی شفٹنگ کرنے پر ساٹھ میٹر کاٹے گئے ریپٹی چیف انجینئر سوئی نوردن گیس ملتان سید حسین زفر کہتے ہیں گیس ٹرولوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا سرگودہ بورٹ میں طلبہ کے نمبر بڑھانے کا معاملہ کنٹرولر بورٹ کا موقع بھی سامنے آ گیا کہتے ہیں کمپیوٹر آج مارکنگ کے سبب غلطی ہوئی ملازمین کی نشاندہی کے لئے انکوائری چل رہی ہے غلطی کو درست کرنے پر غلط رمدیا جا رہا ہے انجرمن تاظران رفیق کمر روڈ اور شکاں والا چوک گہاولپور کے الیکشن صدارت کے لئے تین امیدوار ودہ مقابل سخت مقابلہ متوقع ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 683 ہے پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی سیکیورٹی کے سخت انتظامات پنجاب میں مزدور کی کم اصوم تنفاہ 32 ہزار روپے ایفکا نشتر ملتان نے حکومتی فیصلے کو خوش آئند قرار دیا چیئرمن اشرف ساکی کہتے ہیں ٹریڈ یونینز انتظامیہ کی بجائے مزدور کا ساتھ دے رحیم ارخان میں اکپاس پر سفید مکھی کا حملہ محکمہ زراد کے مطابق پندرہ اگست کے بعد پارہ بڑھا اور نہری پانی کی کمی ہوئی کسانوں کو پانچ روز کے وقفے کے بعد سپریے کرنے کی ہدایت چشنی دلملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جناحال خانپور میں میٹنگ اسسٹرن کمیشنر نے صدارت کی سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات زیرگور ادھر کو چٹھا میں مرکزی ملاد سمیتی کا اجلاس پیزان مدینہ حق باہر میں ہوا اور ڈسٹرک ملتان میں سالانہ انٹر ڈسٹرک ریسکیو چیلنج ملتان بہاری خانوال اور مزفرگر کی ٹیمیں شرک مہمان خصوصی ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اجاز انجم تھے فاتح ٹیم انٹرنیشنل ریسکیو چیلنج لاہار میں حصہ لے گئی موسیقی